ایپیل دنیا کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والی لیگ ہے اگلے سال ایپیل میگا آکشن ہونے والا ہے میگا آکشن میں نیوزولینڈ کے خاتک سپنر ایجاز پٹیل پر سبھی کی نگاہیں ٹکی رہیں گی اس دگج خلاری نے بھارت کی خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں دس وکٹ لے کر اتحاس رچ دیا ہے ایپیل میگا آکشن میں اس خلاری پر کرونوں کی بولی لگ سکتی ہے دو ٹیمز ایسی ہیں جو حال ہی میں ایجاز کو اپنے کھیمے میں شامل کرنا چاہیں گی ایجاز کے اتنے خطرناک پردشن کو دیکھتے ہوئے ایپیل میگا آکشن میں ان پر پیسوں کی بارش ہو سکتی ہے وہ بہت ہی مہنگے بک سکتے ہیں یہ تین ٹیمے کا رہی ہے ٹارگٹ رسی بی رسی بی کے دوارہ جاری ایپیل ریٹینشن کی لسٹ میں تین خطرناک پلیئرز کا نام ہے پہلے نمبر پر پور کپتان اور دگج بلے باز ویرات کوہلی کو پندرہ کروڑ روپے میں ریٹین کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر اپنی تابر توڑ بلے بازی کے لیے مشہور گلین میکسویل کو گیارہ کروڑ اور دیسرے پلیئر کے لیے آر سی بی کی ٹیم نے خاتک گیندباز محمد سراج کو چنا ہے آر سی بی کی ٹیم نے کسی بھی سپنر کو ریٹین نہیں کیا ہے ایسے میں ایجاز کے خطرناک پھیل کو دیکھتے ہوئے آر سی بی کی ٹیم ان کو ضرور ریٹین کرنا چاہے گی وہ آر سی بی کی ٹیم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتے ہیں ممبائی انڈینز آئی پیل ریٹینشن میں ممبائی انڈینز نے چار کھلاریوں کو ریٹین کیا ہے ممبائی کی ٹیم کو پانچ بار خطاب دلانے والے روہد شرما کو سولہ کروڑ روپے میں ریٹین کیا گیا ہے ممبائی کی ٹیم نے بھی کسی سپنر کو ریٹین نہیں کیا ہے ایجاز ممبائی کیلئے سپنر کی کمی پوری کر سکتے ہیں ممبائی انڈینز کا ہوم گراؤنڈ فان کھیڑے سٹیڈیم ہے جہاں ایجاز بٹیل نے دس وکٹ حاصل کیے ہیں یہ خاتک سپنر ممبائی ٹیم کے لیے بہت زیادہ اوپیوں کی ثابت ہو سکتا ہے ممبائی کی ٹیم بڑے کھلاریوں کو خریدنے کے لیے جانی جاتی ہے ایسے میں ایجاز آئی پیل میں ممبائی انڈینز کی اور سے کھیلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں اہمدباد ٹیم سی دی سی کیپٹل نے پانچ ہزار ایک سو چھے آسٹھ کرو روپے میں اہمدباد ٹیم کا مالکانہ حق حاصل کیا ہے ان کے لیے سب سے بڑی چنوٹی نئے سیرے سے کھلاریوں کو سیلیکٹ کرنے کی ہوگی اہمدباد کی ٹیم کیوی گین باز کی پردرشن کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی ٹیم میں ضرور شامل کرنا چاہے گی ایجاز ڈیتھ ہوبرز میں کافی کفایتی گین بازی کرتے ہیں فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں